بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے سے میں ہوں مہرہ باسی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ ترین خبروں پر چودری شجاعت کے خط نے پاسا پلٹا آصف زرداری کا جادو چل گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہونے والے انتحاب میں مرکزی کردار کافلی کے سربراہ اور سابق وزیر آزم چودری شجاعت حسین کے خط نے آدا کیا اور اسی کی وجہ سے پاسا پلٹ گیا سابق صدر پاکستان آصف زرداری کا جادو چل گیا اور نون لیک کے رہنما اور وزیر اعظم میان شہباز شریف کے ساتھ زادے حمزہ شہباز ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتحب ہو گئے واضح رہے کہ پنجاب اس حملی کے اجلاس میں ہونے والی ووٹنگ میں حمزہ شہباز کو ایک سو اناسی ووٹ ملے لیکن جب اس حملی کی صدارت کرنے والے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے پرویزی لاہی سمیت کافلی کے دس عراقی نے اس حملی کی جانب سے ڈالے جانے والے ووٹنگ کو مسرد کر دیا تو حمزہ شہباز کو ڈالے جانے والے ووٹنگ کی تعداد بڑھ گئی فوج کا عالی قیادت اجلاس ملکی سیاسی دفاعی صورتحال کا جائزہ آئی ایس پی آر کے مطابق فوج کی عالی قیادت نے خطے میں پائدہ ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی اہمیت اور مسلح فوج کی آپریشنہ تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز میں منقد ہونے والی اس اجلاس کی صدارت چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نکی اجلاس میں تمام سرویسیز چیف موجود تھے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور چیف آف ائر سٹاف ائر مارشل زہیر احمد بابر صدو اجلاس میں شامل تھے پاکستان میں مونسون کی بارشوں کا دفانی سلسلہ جاری ہے ملک کا دوسرا بڑا شہر لاہور بھی ان بارشوں کی وجہ سے اربن فلرڈنگ کی زد میں ہے برساتی سلسلے کی وجہ سے لاہور کی سڑکیں بھی تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں جل کراچی کی پبلک پرانسپورٹ کا منظر نامہ بدل جائے گا سیکٹری ٹرانسپورٹ کے مطابق کراچی کے شہریوں کی سہولت کے لیے بائی جولائی سے پپرز برس سرویس کے مزید چھے رورز کا آغاز کر دیا گیا ہے پپرز برس سرویس کے کل گیارہ رورز ہیں جن میں سے آٹھ رورز اب مکمل طور پر فال ہو چکے ہیں ملوچستان میں مونسون بارشوں کے دوران کوئیٹا سمیز صوبہ کے مختلف علاقوں میں سلاوی ریلوں کے دوران حادثات میں اب تک 99 افراد حلق اور 57 زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں پاکستان میں ترکیہ کے سفیر محمد پاچہ جی کا اسلامباد میں پاک فیزائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو سے ملقات کی دفاعی اور سیکیورٹی کے معاملات میں تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات سیدھ ہوئی غیر مسلم صحافی کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے میں مدد فرام کرنے والا سعودی شہری گرفتار مقدمہ درد سعودی پولیس ترجمان نے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا غیر مسلم صحافی کے پاس امریکی پاسپورٹ تھا گزشتہ دنوں اسرائیلی صحافی نے مکہ مکرمہ کی سیر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کریں ایماری ویب سیٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کام